بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین پہ ہے ہم اور اس کی ایکسرسائز ٹین پنٹ ٹو ہم اس لیکچر سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹین پنٹ ٹو کا پہلا قویسن بہت ہیسی ہے ٹھیک ہے تو میں قویسن نمبر ون سٹارٹ کرنے لگا ہوں قویسن نمبر ون ہے پروو دیٹ یعنی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایکویشن گیون ہے اور ہم نے اس کو پروو کرنا ہے ٹھیک ہے اس قویسن کے آٹھ پارٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں سے کچھ پارٹس میں میں سول کر دیتا ہوں تو باقی پارٹس آپ خود سے ٹرائے کیجئے گا تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جو میں یہاں پر کھرانے لگا ہوں ٹھیک ہے تو پہلا پارٹ ہے ہم نے پروو کرنا ہے سائن آف ٹھیک ہے تو اس ایکویشن کو ہم نے یہاں پر پروو کرنا ہے قویسن نمبر ون کے پہلے پارٹ میں اچھا پروو کرتے ہیں پروو کرنے کے لیے کسی بھی ایکویشن کو کس طرح سے پروو کیا جاتا ہے کہ اس کی left hand side لے دی جائے ٹھیک ہے اس کو solve کیا جائے اور equal to right hand side کسی طرح سے بنا کر ہم کہہ دیں کوئی نہ کوئی method apply کر کے ٹھیک ہے کوئی formula apply کر کے ہم جو ہے نا left hand side پہ تو ہم right hand side کے equal لے آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم left hand side لے کر چلے تھے اور اس کا result جو ہے end پہ right hand side کے equal آ چکے تو یعنی کہ left hand side equal ہے right hand side کے ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی نہ کوئی اس پہ method apply کیا جائے تو یہ right hand side بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے left hand side لیتے ہیں اس equation کی left hand side ہے کیا sine of 180 degree plus theta ٹھیک ہے یہ left hand side ہے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک formula یاد آئے گا sine of alpha plus beta کا ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر ہم apply کر سکتے ہیں آسانی سے تو ہم apply کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا result کیا آتا ہے تو sine of alpha plus beta کس کے equal ہوتا ہے sine alpha اور alpha اس case میں کیا ہے 180 degrees ہے ٹھیک ہے sine alpha cause beta اور beta اس case میں کیا ہے theta کے equal ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پلس کا sine آئے گا اور cause alpha یعنی کہ 180 degrees into sine beta یعنی کہ sine of theta اچھا اب یہاں پر sine of 180 degrees کس کے equal ہوتا ہے یعنی کہ sine of pi کس کے equal ہوتا ہے table سے ہم دیکھ سکے بتا سکتے ہیں sine of 180 degrees ہوتا ہے zero کی equal ٹھیک ہے اور ساتھ میں cause of theta ہے theta کی کوئی یہاں پر value نہیں given اس لئے ہم یہاں پر اس کو cause of theta ہی لکھیں گے جنرلی ٹھیک ہے پلس cause of 180 degrees 180 degrees کا cause لے جائے تو وہ equal آتا ہے minus 1 کے اور ساتھ میں ہم multiply کے ہاں ہو رہا ہے sine of theta تو میں وہاں پر اس طرح سے sine of theta کو لکھتے تھا ہوں تو یہ بن گیا یہ تو zero ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ plus minus minus ہو جائے گا اور ساتھ میں آجے گا sine of theta یعنی کہ یہ equal آ چکا ہے minus sine of theta کے تو وہی چیز ہوئی کہ ہم نے left hand side لیا اور اس کو ہم نے اس کے اوپر formula اپلائی کیا یا law اپلائی کیا fundamental law تو اس کو لے کر چلتے ہوئے ہم نے simplify کیا اور یہ equal result آگیا minus sine of theta کے جو کہ ہماری given equation اس کی right hand side ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں left hand side so left hand side is equal to right hand side ٹھیک ہے یہ is equal to right hand side آ چکی ہے تو left hand side کیا ہے sine of 180 degrees plus theta is equal to minus sine of theta یہ ہم prove کر چکے ہیں proved یہ ہم نے prove کرنا تھا اس part میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک اور part solve کر لیتے ہیں اس کو سنگا پارٹ نمبر سیون ہے پارٹ نمبر سیون ہے پارٹ نمبر سیون ہے ہم نے prove کرنا ہے tangent of 180 180 plus theta is equal to tangent theta ہم نے prove کرنا ہے ٹھیک ہے tangent of 180 plus theta is equal to tangent of theta تو اس کو بھی ہم left hand side لے کر چلتے ہیں پہلے left hand side جو کہ کس کے equal ہے tangent of 180 plus theta کے ٹھیک ہے تو یہاں ہم tangent کا formula directly apply کر سکتے ہیں tangent alpha plus beta کا ٹھیک ہے tangent alpha plus beta کس کے equal ہوتا ہے tangent alpha plus beta equal ہوتا ہے ہم نے اس chapter کے introduction lecture میں پڑا تھا یہ فارمولا ٹھیک ہے tangent alpha plus beta ہوتا ہے tangent of alpha plus tangent of beta divided by one minus tangent alpha tangent beta ٹھیک ہے یہ فارمولا ہوتا ہے tangent of alpha plus beta کا تو یہی ہم یہاں پر apply کریں گے اس کے اس میں alpha کیا ہے 180 degrees اور beta کیا ہے theta تو یہ میں apply کرنے جا رہا ہوں tangent of 180 plus theta is equal to tangent of 180 degree plus tangent of theta divided by 1 minus tangent 180 degree into tangent of theta length اور ملٹیپلائے کے ملٹیپلائے کے اور tangent of theta یعنی کہ اب ہم اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں ٹینجنٹ آف 180 پلس 180 دگری پلس ٹینجنٹ تھیٹا ٹینجنٹ تھیٹا ہو جائے گا ٹینجنٹ تھیٹا ہو جائے گا ٹینجنٹ تھیٹا کے ساتھ ملٹیپلی ہو رہا ہے اس کو 0 بنا دے گا 1 میں 0 is 1 یعنی کہ ٹینجنٹ تھیٹا آ چکے ٹینجنٹ آف 180 دگری پلس ٹینجنٹ تھیٹا اچھا یہ پروو ہو گیا کیا یہ پروو ہو گیا بھی ہم نے پروو کرنا تھا ہم نے تو پروو کرنا تھا اس اکل ٹینجنٹ تھیٹا ہمارے پاس نیگٹیو کیوں آ رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہاں پر غلطی ہوئی ہے ٹینجنٹ تھیٹا جنہوں نے کہا کہ یہاں پر آکے غلطی ہوئی ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں اوپر ہم پوزیٹیو یوز کر رہے ہیں اور نیچے آگے میں نے نیگٹیو لکھ دیا ٹھیک ہے یہاں پر پلس یہ آتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس نیگٹیو ریزلٹ آیا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں پلس ٹینجنٹ تھیٹا دیوائیڈے بھی 1 is equal to پلس ٹینجنٹ تھیٹا ہے اور یہی ہم نے پروو کرنا تھا ٹھیک ہے تو اس میں ایک مسٹیک ہو گئی تھی اچھا یہاں پر یہ کوئسے نمبر 1 کا پارٹ نمبر 7 بھی ہم نے یہاں پر سالو کر لیا ٹھیک ہے اب ہم کوئسے نمبر 1 کوئسے نمبر 2 پہ آتے ہیں ٹھیک ہے کوئسے نمبر 1 تو سالو ہم نے کر لیا کوئسے نمبر 2 میں کیا ہے کوئسے نمبر 2 میں ہے جی find the value of the falling ہمیں کچھ یعنی کہ trigmetric functions دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے different angles کی values دی ہوئی ہیں تو ہم نے ان کی values find کرنی ہے trigmetric functions کی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس سے پہلے میں ایک table بناتا ہوں ٹھیک ہے جو یہاں پر use ہم کریں گے اس question میں تو sign کی values ہم use کریں گے sign کی cos کی اور tangent کی ٹھیک ہے تو sign جو table ہم نے chapter نمبر 9 میں پڑھا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو میں یہ دوبارہ سے یہاں پر table بنا رہا ہوں reference کے لئے use کریں گے ہم یہاں پر ٹھیک ہے sign جو ہے وہ zero angle ٹھیک ہے zero degree اس کے علاوہ pi by six اس کے علاوہ pi by three بلکہ pi by four پہلے آئے گا 45 degrees ٹھیک ہے اس کے بعد pi by three ٹھیک ہے یعنی کہ 60 degrees اور pi by two یعنی کہ 90 degrees اور pi ٹھیک ہے ان کی values ہم لکھتے ہیں sign zero کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے اس کے علاوہ sign pi by six pi by six کیا ہوتا ہے یعنی کہ sign 30 degrees کیا ہوتا ہے یہ one by two ہوتی ہے اس کی value اس کے علاوہ pi by four پہ یعنی کہ 45 degrees پہ اس کی value ہوتی ہے one by square root two اور pi by three یعنی کہ 60 degrees پہ sign کی value ہوتی ہے square root three by two اور pi by two یعنی کہ 90 degrees پہ sign کی value کیا ہوتی ہے one ہوتی ہے اور pi پہ یعنی کہ 180 degrees پہ zero ہوتی ہے اس کے ساتھ میں degrees میں بھی لکھتے تھا ہوں یہ radians میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے zero degrees یہ ہوتا ہے 30 degrees یہ ہوتا ہے 45 degrees یہ ہوتا ہے 60 degrees اور یہ ہوتا ہے 90 degrees اور یہ ہوتا ہے 180 degrees ٹھیک ہے اچھا اب cause پہ آتے ہیں cause کی کیا کے values ہوتی ہیں cause zero پہ one ہوتا ہے اور 90 پہ zero ہوتا ہے 180 پہ minus one ہوتا ہے ٹھیک ہے اور cause 30 پہ کیا ہوتا ہے square root three by two ہوتا ہے اور 45 پہ equal ہوتے ہیں sign اور cause تو یہ one over square root two ٹھیک ہے اور اسی طرح سے cause 60 کی value is equal to sine of 30 کے equal ہوتی یعنی کہ one by two آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اور tangent دیکھنا ہو تو sine کی value دیوائیڈ کر دیں cause کی value پہ یعنی zero by one اس کی value آ جائے گی zero اسی طرح سے one by two کو divide کر دیں three by two سے اس کی value آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کیا بنتی ہے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں one by two کو divide کرتے ہیں square root three by two سے تو one by two multiply two divide by square root three یہ two two سے answer out ہو جائے گا one over square root three بن جاتا ہے اور اسی طرح سے 10 45 ان دونوں کو آپس میں divide کریں یہ دونوں سیم ہے تو یہ one answer آتا ہے اسی طرح سے next 60 کی value دیکھنی ہے تو اس کو divide کر دیں اس سے یعنی square root three divided by two multiply two ہو جائے گا تو یہ square root three answer آئے گا اس کا اور tangent 90 جو ہے وہ sine 90 divided by cos 90 ہوتا ہے ٹھیک ہے one divided by zero is infinity کیونکہ denominator میں zero آج ہے جب بھی تو infinity ہو جاتی ہے undefined value ہو جاتی ہے اس لئے tangent 90 جو ہے وہ infinity ہے اور tangent 180 کتنا ہوگا tangent 180 zero divided by minus one is zero تو یہ ہمارے stable آگئے جو ہم یہاں پر use کریں گے ٹھیک ہے اس کو میں rep کر دیتا تو question number two میں ہم یہ values use کریں گے اچھا question کیا تھا question number two ہے find the values ٹھیک ہے find the value کس کی value find کرنی ہے اس کے تقریبا چھے parts ہیں دو تین parts ہم یہاں solve کر لیتے پہلا part ہے sine 15 degrees sine 15 degrees آپ دیکھ رہے ہوں گے 15 تو یہاں پہ رہا ہی نہیں 15 degrees آپ کو کئی نظر ہے 0 30 45 60 90 180 یہ تو یہاں پہ رہا ہی نہیں 15 degrees تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو 15 degrees کو کسی دو angles یعنی standard angles یہ جو table میں ہیں ان دونوں کا sum or difference کر کے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کس کو آپس میں minus کر رہے ہیں یا کس کو آپس میں sum کریں میں سے تو 15 degrees بنتا ہے دیکھیں 45 میں سے اگر میں 30 کو minus کر دوں تو کیا answer آتا ہے 15 degrees آتا ہے تو ہم اس کو یعنی 15 degrees کو لکھتے 45 minus 30 تو میں اس کو لکھتا ہوں sin of 45 degrees minus 30 degrees ٹھیک ہے تو sin 15 degrees بن جاتا ہے equal to وہ یہ ٹھیک ہے اس میں ہم نے convert کیوں کیا تا کہ ہم یہ angles کی values ہیں 30 اور 45 آسانی سے use کر سکیں اور 15 کے ہمارے پاس value نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں calculators find کرنا پڑے گا جب کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے without calculator یہ find کر نے ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر sin of 45 degree minus 30 degree میں لکھ دیا اس کے بعد اب دیکھیں اب میں یہاں پر 45 degree اس کی value نہیں لکھ سکتا اس کو alpha consider کر لیں ٹھیک ہے یہ alpha ہے اور اس angle کو beta consider کر لیں تو یہ آپ کے پاس formula بن جاتا sin of alpha minus beta sin of alpha minus beta kis equal ہوتا sin alpha اور alpha اس case میں 45 degrees sin alpha into cos beta اور beta اس case 30 degrees minus cos alpha into sin beta یہ ہمارے پاس formula open ہو چکا law اس پہ ہم apply کر دیا اب ہم اس کی values لکھ سکتے ہیں آسانی سے دیکھیں یہاں پر sin 45 degrees ہے sin 45 degrees آپ table سے دیکھیں کہاں پر sin 45 degrees یہ ہے جس value 1 over square root 2 ہے تو یہ use کر لیتے 1 over square root 2 اسی طرح سے آپ cos 30 degrees کی value بھی یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ multiply ہو رہی ہے تو cos 30 degrees table سے دیکھتے ہیں یہ cos ہے اور 30 degrees کہاں پر ہے یہ ہے یعنی کہ اس کی value ہے square root 3 by 2 minus cos 45 degrees cos 45 degrees کہاں پر ہے table سے دیکھتے ہیں cos 45 degrees 1 over square root 2 into sine 30 degrees sine کی value 30 degrees پر 1 over 2 ہوتی ہے یہ 1 over 2 ٹھیک ہے تو اب ہم ان کو solve کر لیتے ہیں اب ہم نے values یہاں پر put کر دی ہیں اب ان کو ہم solve کرتے تو یہ بنے گا square root 3 by 2 square root 2 minus 1 1 over 2 square root 2 ٹھیک ہے مزید simplify کرتے ہیں اس کا LCM لے لیتے ہیں 2 square root 2 اس کے LCM آئے گا اور اوپر کیا آگیا square root 3 minus 1 ٹھیک ہے تو یہ اس کی value آ چکی ہے square root 3 minus 1 divided by 2 square root 2 تو یہ ہم value find کرنی تھی یعنی یہ value کس اسی طرح سے باقی parts ہیں ان میں سے میں ایک اور part آپ solve کر دیتا ہوں تو باقی آپ خود سے try کیجئے گا ٹھیک ہے یہی concept اس میں بھی use ہو رہا اچھا اس میں سے part number کرتے ہیں fifth part کرتے ہیں ٹھیک ہے fifth part اس کا کیا ہے cause of 105 degrees cause of 105 degrees اچھا اب 105 degrees ہم کس طرح سے بنائیں کیونکہ directly ہمیں 105 degrees جو ہے وہ table میں تو نہیں بتا نا کس کے اس کی value کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں تو 0 30 45 60 90 180 کی values بتا ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں اب اس میں ایسے وہی کام کرتے ہیں کہ کسی دو کا difference یا کسی دو کا sum دیکھ لیتے ہیں کہ 105 آتا ہے یا نہیں آتا ٹھیک ہے 30 plus 45 کتنے ہوتے ہیں 75 یہ تو نہیں بن رہا ٹھیک ہے 30 plus 60 90 ہوتے ہیں یہ بھی نہیں 45 plus 60 اگر دیکھیں تو 105 بنتا ہے یعنی کہ ہم ان دونوں کا sum لکھ دیتا ہوں cause of 45 degrees plus 60 degrees ٹھیک ہے یہ اقل ہوتا ہے 105 کے تو اب وہ ہی کام ہم یہاں پر کریں کہ cause alpha plus beta کا یہاں پر formula use کریں گے وہ کیا ہوتا ہے cause alpha یعنی cause 45 degrees into cause beta یعنی cause 60 degrees minus sin alpha یعنی sine 45 degrees into sine beta یعنی sine 60 degrees تو اب اس کی values ہم یہاں پر اس کی جگہ put کریں گے پہلی کیا ہے cause 45 cause 45 ہوتا ہے 1 over square root 2 اور سات ملٹیپلی آ رہا ہے cause 60 degrees cause 60 degrees کس کے اقل ہوتا ہے وہ یہاں سے ہم دیکھ لیتے table سے cause 60 degrees جو کہ 1 over 2 کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس کی جگہ 1 over 2 value use کر سکتے ہیں minus sine 45 degrees وہ ہوتا ہے 1 over square root 2 کے اور sine 60 degrees sine 60 degrees کس کے اقل ہوتا sine 60 degrees ہوتا square root 3 by 2 کے تو یہ بھی یہاں کر دیتے ہیں square root 3 by 2 اچھا اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو یہ بنجھے 1 over 2 square root 2 minus square root 3 divided by 2 square root 2 اچھا اب اس کو مزید simplify کریں گے 2 square root 2 1 minus square root 3 یہ equal آ چکا ہے cause 105 degrees کے اب اس کو مزید simplify کرنا چاہیں کلکولیٹر سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے exact کیا value آتی ہے تو میں یہاں تک اس کو solve کر رہا ہوں تو یہ اس کی value ہے cause 105 degrees کی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر find کرنا تھا تو اسی طرح سے باقی اس کے parts ہیں وہ same ہیں کوئی ایسا اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور نیکس لیکچر سے نیکس question start کریں گے